کیندر سرکار نے راج سبھا میں جمہو کشمیر سے انوچیت تین سو ستر کو ہٹانے کا بل پیش اور پاس کرا دیا ہے یہ انوچیت جمہو کشمیر کو وشیش درجہ دیتی ہے سرکار کے اعلان کے انوصار اب جمہو کشمیر کو دو حصوں میں باٹ دیا گیا ہے اس میں جمہو کشمیر ایک کیندر شاہشت پردیش ہوگا وہیں لدہ کو دوسرا کیندر شاہشت پردیش بنا دیا گیا ہے گرہ منتری امیش شاہ نے راج سبھا میں کہا کہ کیندر شاسد پردیش جمہو کشمیر میں ویدھان سبھا ہوگی لیکن لدھاگ میں ویدھان سبھا نہیں ہوگی امیش شاہ نے کہا کہ یہ قدم سیمہ پر آتنگواد کے لگتار خطرے کو دیکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے لدھاگ کے لوگ لمبے سمیسے اسے کیندر شاسد پردیش بنانے کی مانگ کر رہے تھے اور یہ فیصلہ اسطحانی جنتہ کی آکانچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا ہے کیندر سرکار کے اس اعتحاسک فیصلے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کرکرکاؤں نے سو مار کو بینی گنج اسطح پارٹی کاریالے پر جشن منایا اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانے کے بعد جم کر آتش بازی کی اور دیش کا نام اوچھا کرنے کے لیے پردان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری آمیت شاہ کو بدھائی دی اس موقع پر گورک پونیوں سے بات کرتے ہوئے نگربیدہ ایک ڈاکٹر رادہ موہندہس اگروال پارٹی کے پردیش اپادی چھپین دردت شکل چیتری ادیچ ڈاکٹر دھرمین سنگھ نے کہا موسیقی 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 مکارجی امارا ہے چاہاں ہوئے بالیدان مکارجی وقسمیر ہمارا ہے وقسمیر ہمارا ہے وقسمیر ہمارا ہے براد متا کی بندائی ماترم بندائی خاترم بندائی ماترم جن کا پردی جنبار 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 موصر اکرسارا ہے دا هو بردان مخرجی موصر اکرسارا ہے موضی یمیتسا جنبار جنبار موضی یمیتسا جنبار 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 درمانوینٹ کلایی بھائی کہند ہے جندہ ٹرین بھال جندہ بھالک کہا ہُوے بلیٹان مالکھنز کہا ہُوے بلیٹان مالکھنز کہا ہُوے بلیٹان مالکھنز موسیقی موسیقی میں تو اسے دیش کی دوسری آجادی کہتا ہوں انیس سو سینٹالیس میں ہمارا دیش آجاد ہوا تھا لیکن ہمارے کسمیر کے جو بھراتا ہیں جو بند ہوئے وہ گلام رہ گئے تھے آتنکوادیوں کے گلام، الگاؤوادیوں کے گلام، کٹرپنتھیوں کے گلام، مجھبی نیتاؤں کے گلام وہ پیڑا میں تھے، کسٹ میں تھے اندر اندر ان کو سالتا تھا کہ ہم بھارت میں رہنے کے باوجود بھارت کے ناغرک نہیں بن پاتے ہیں ان بدماسوں گنڈوں کے ڈر سے اور وہ دہرہ جیون جیتے تھے ایک اور سے آتنکوادی ان کے اوپر دباؤ بنا کر ان کے سڑکوں پر پردرسن کرنے کے لئے لاتے تھے اور دوسری اور سے جمبو کاسمیر کی پولیس ان سے کہتی تھی کہ تم پردرسن کیوں کر رہے ہو آج انہیں آجادی ملی ہے اور گربوں کے ساتھ اور شوابیمان کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں اب کسی آتنکوادی کی ہمت ہو، کسی الگاؤوادی کی ہمت ہو کسی مجھبی اور پاکستانی کٹر سمرپتتوں کی ہمت ہو تو اب ان سے دیش کے آجادی کے خلاف اور بھارت کے خلاف کوئی نعرہ لگوا کے دیکھ لے اب کاسمیر سچمچ بھارت کا حصہ ہوا ہے اور کاسمیری سچمچ بھارتی ہوئے ہیں بھارت کے کونے کونے میں بھارت کے ہر ناغرک کے دل میں بستے ہیں وہ ہم سب کے ہردہ میں بستے ہیں ہماری سنسکرتی کاسمیر میں پلتی ہے صوفی پرمپرہ پلتی ہے کسیپ مونی پلتے ہیں ہمارا نات پلتا ہے مہنسرور کا راستہ پنپتا ہے دیش کا سوابیمان ہے ہمال ہے ہم سب آج گوہرانویت ہیں کہ ہماری بھارتی جنتا پارٹی کے پردھان منتری مانی مودی جی نے اور لہ پورس گریہ منتری واسطوں میں کہا جائے تو پٹیل جی کی آتما جن میں سماہی تھے ہمیں ساہ جی انہوں نے کاسمیر کے ناغرکوں کو آج سچمچ لوک تانتری کا دھیکار دیا ہے ہم ان کے آبھاری ہے آج کا دن سمپورد دیش باشیوں کے لیے ایتیہاشک دن ہے بھارت کے اششوی پردھان منتری ماننی نریندر مودی جی نے اششوی گریہ منتری ماننی عمیشتہ جی نے ڈاکٹر شیامہ پرشاد مکھر جی نے جس کاسمیر سے پرمیٹ سیسٹم ہٹانے کو لے کر دھارہ تین سو ستر کے ویروض میں اپنا بلیدان دیا تھا آج ان کو سچی سدھانجلی دینے کے لیے انہوں نے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ لیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ اور دیش کا راشتر بھکت ناغریک اپنے اندر گرب کی انہوں کی محسوس کر رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سامانے کارکرتہ کے ناتے ہم سب لوگوں کے لیے آج اپنے بیچار دھارہ کا سربوچ محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے موڈی جی کو ماننی امیت ساہ جی کو ہمارے کیندی منتی منڈل کو ہمارے نیتیت کو ہدے سے آبھار بدھائی ابھی نندل بھارتی جنتہ پارٹی اور راشتر وادی کارکرتہوں کے لیے تیہاسک دن ہے جب دیش کے نرندر موڈی جی کے نیتریت کی سرکار اور امیت بھائی ساہ نے تیہاسک فیصلہ لیا ہے جس فیصلے کو لے کر کے ڈاکٹر ساماپساد مخرجی جی نے انیس سو تیرپن میں تالیس دن جیل میں رہنے کے بعد تیش جون انیس سو تیرپن کو ان سہادت دی تھی اس دیش کی اکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے اور ساہی آجادی کے بعد کسی راجنیتک دل کے نیتہ نے دیش کی اکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے بلیدان دیا تھا تو اس راجنیتک دل کا نام ہے بھارتی جنسنگ اور اس کے نیتہ کا نام ہے ڈاکٹر ساماپساد مخرجی آج ڈاکٹر ساماپساد مخرجی نے جن مولیوں آدرسوں کو لے کر کے پارٹی کے ستھاپنا کی تھی آج دیش میں نریندر بھائی موڈی کے نیترات میں وہ سپنا ساکار ہوا ہے اور سچمچ ان کو سچی سردھانجلی آج کے دن پر ملی ہے